اعوذ باللہ من الشرطان اللہ عیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسعلوا احضر ذکر انسانوں لا تعلمون حضرت آیت اللہ شیخن العلامہ امد حسین نیفی مددل اللہ العالی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے تشریف فرما ہے لیکن کب اس کے یہ سیشن شروع ہو ایک اعلان سمات فرما لیں ذرا موسم کی مناسبت سے عزیزان جو یہ پروگرام کرتے ہیں ریکارٹ اور صحابہ جواب کرتے ہیں دیانا مشکل ہے لہٰذا تقریباً ڈیٹھ ماں سے لے کر دو ماہ تک پروگرام نہیں ہوگا جب دوبارہ یہ پروگرام شروع ہوگا تو بقیدہ اعلان کیے جائے گا یہ دو چار پروگرام جو ہمارے نہیں ہو سکے اسی سردی کا شکار ہوگئے ہیں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے تو انشاءاللہ جب دوبارہ شروع کریں گے تو پھر اعلان کی جائے گا بسم اللہ آپ سوال کریں کہ اللہ جواب دیں گے عوض باللہ اللہ الرحمن الرحیم سلام آپ کو مومنین کی طرف سے آپ کی اپیل کر رہے ہیں سارے قبلہ پہلے سوال کرتے ہیں پہلا پہلا نیاز حسین زیدی برستی چنیوٹ شہر سے قبلہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے برائے مربانی رہنمائی فرمائے حضور دین میں بلت پاک تقلید نہیں ہے علم یقین چاہے حضور قادر کے بارے میں جرزاد مہاگاد مقمہ سے حضر ہوتا ہے یر بات آتا ہے مہتر بات آتا ہے لہذا تقلید ذن کا پیدا تیتی ہے اصول دین میں ذن کافی نہیں ہے علم یقین چاہے اور یقین آسل ہوتا ہے یر بات آتا ہوں یر بات آتا ہے مہتر بات رہ بات ہوں لہذا تقریض حضور دین میں نہیں تقلید حضور دین میں یہ تاک جاتی ہے نماز کیسے پڑھنا ہے روزہ کیسے کرنا ہے خسل کیسے کرنا ہے روزہ کیسے کرنا ہے بغیرہ بغیرہ جس دمات پارا اتبا کے علماء اکرام ہے جزاک اللہ قبلہ ملک جعفر حسین طلع گانگ سے آپ کی سیعت و سلامتی کے لئے پہلے دعا اور سلام کہتے ہیں قبلہ سوال کرتے ہیں اگر اتنی اگر اتنی رقم مل جائے کہ جس سے حاج کیا جا سکے لیکن اس فریضی اس فرد کے پاس ذاتی گھر گھر نہ ہو کیا حاج واجب ہوگا یا یہ رقم سے وہ گھر خری سکتا ہے اتنے پیسے ہوں کہ آمد کا رسوہ آمد کا رسوہ خرچ بھیوں باپا سانے دالے پیلے جارہ پر برچا بھیوں باپا سانے دکھائی دن کرے بلے گروٹی گھر سے کمازر چاند جائے اس فریضی حاجب آجیب کہ حاجب ایت اللہ بجانا ہے اس کو مصطفی کے نیش مصطفی پر حاجب ایت اللہ بجانا ماجب ہے جزاکاللہ ایک اور سائل سوال کرتے ہیں کمیل مرتضی منڈی باوردین سے کچھ لوگ زیارت کے لیے ویزے پر عراق جاتے ہیں اور ویزا ختم ہونے کے بعد وہاں چھپ کر محنت مزدوری کر کے کمائی کرتے ہیں کیا ایسی کمائی جائز ہے شریفوں کا کام آئے کانون کی پاس زادی کرنا لہذا جام و چپ تھے پروٹی کا مانا وہ جرہ جائز ہے لیکن گھڑ پکڑے جائیں ملک و ملک کرنو سان ہوتا ہے بدنامی ہوتی آئے ایلی وردوں کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیں جسے مذہب کی بدنامی ہو جزاک اللہ قبلہ شوکت علی ڈیرہ اسمہیر خان سے سلام پہلے پیش کرتے ہیں اللہ علیکم اللہ علیکم قبلہ سوال کرتے ہیں کیا نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا لازم ہے یا صرف جسمانی تحارت ضروری ہے جسے مانی تحارتی بھی ضرورت نہیں ہے دوانہ درناماز زنادہ دوان کو مجموعہ ہے اس کو مجارن زماز داستاتا ہے نماز ہے ماں کوئی نماز نہیں ہوتی جیسے نکو نہ ہو انہوں کوئی نماز ہے نہیں جیسے میں کیاں نہ ہو سوجود نہ ہو لہٰذا اس میں آندھر لے بازن نہ کوئی نہ سوجود ہے نہ قیام ہے نہ کوئی داست لہٰذا مجموعہ کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں پاک جسمان کا پاک ہونا بھی ترویز ہی ہے اگر یہ کیا جائے اوصل بھی کیا جائے اوصل بھی کیا جائے وضو کی ضرورت ہو وضو کی ضرورت ہو وضو کرنا چاہے یہ باب جابت کے اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا اوصل بھی کیا جائے امام زمانہ کے تارے میں جنور پیغمبر اسلام نے فرمایا اوصل بھی کیا جائے اوصل بھی کیا جائے اوصل بھی کیا جائے اجازت کی موت ہے اجازت کی موت ہے یہ تن میں موضوع مشعور بائیت ہے کہ کتاب میں چلک رہے ہیں تفصیل دیکھنے ہو میری حصول شریعہ حصول حصول جا حاصل رفعہ باہر اور خوزود حضورت اور بھارف اس بات علیہ محمد کا مطالعہ کیا جائے میں نے سنی شیعہ کتابوں سے اس عزیز کے سیادتہ میں تکی ہے قبلہ یہ آدمی اہل سنت تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی بکس میں بھی یہ ملے گا وہ کتاب کا ریفرنس پوچھ رہے ہیں کون سی بک کے ہیں جرامن مدرہ بین زیادت پس رہے ہیں تو جانا بیول موجود ہے جرامن مدرہ بین زیادت پس رہے ہیں اور مدرہ بین زیادت پس رہے ہیں جزاک اللہ ایک اور سائل سوال پوچھتے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا سوال کرتے ہیں ایک شخص جس کو یہ شک ہو کہ میں نجس ہوں لیکن یقین نہ ہو اور نماز کا بھی وقت قریب آ جائے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے کو کی اماد نہیں آئے جا داد میں پاک ہوتا ہے جب تک نجاہت تک نجائن ہو جائے اس وقت پاک پڑھ آپ کو پاک سمجھا جائے گا کڑے کے کپڑے کے بارے میں زیبتت کے بارے میں اس وقت پاک سمجھا جائے ہر چیز کو پاک سمجھو جب تک نجازت اس گرنگی نہ ہو جائے اور جب دور ماد میں شک پڑھ جائے ہر چیز کو علاہ سمجھو ماں سمجھو جب سکر ماد کا یقین نہ ہو جائے سوال یہ ہے کہ عورتوں کا مہنڈی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے آج کل مہنڈی میں چکناٹ ہوتی ہے مہنڈی وضو ہو جاتا ہے مذہبی ہو جاتا ہے کچھ کا دیا جائے باروں کو موضوع ہو جاتا ہے راجہ مجاہد صاحب سوال کرتے ہیں کہ اپنا جائز کام کروانے کے لئے اگر رشوت دینا پڑے تو دے دیں جو رشوت دے 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 جائے تو بغیر دیر بازے لازے برقا مناو سکتا ہو تو جانا ہاتھی ڈالا جائے دے اس کے لئے جائز ہے 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 ورز وضو ہو حرام ہے کہ کام نجاز کا برہ آئے کسی آنکھا دمائے جائے نجیز میں دور دا جائے تو راشی بھی مولون ہے مرتشی بھی مولون ہے دینا مالا بھی لانتی ہے لینہ مالا بھی لانتی ہے لیکن کر کام جائز ہو بغیر دیر بازے نا ہوتا ہوتا ہو تو حاجہ تبانے کے لئے مارنے لانا جائز ہے جزاک اللہ جی محمد ساجی صاحب سوال کبلہ کرتے ہیں اگر کسی اگر کسی مرنے والے کی نماز جنازہ ہوتی ہے پھر اس میت کو اس کے ابائی گاؤں لے کر جاتے ہیں وہاں دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تمہارا جنازہ پڑھانا مغروہ ہے ایک دفعہ سائی مانومن نماز جنازہ پڑھی جائے تمہارا آپ سے بارہ پڑھنا کرا درکھتا ہے آرام نہیں ہے جزاک اللہ جی ساکِب علی رضا خان صاحب پوچھتے ہیں کبلہ غصل کرنے کے بعد وضو جائز ہے یا نہیں غصل بھی سے کہا جائے گا سندی غصل ہے جب آج بھی غصل ہے دوارت مر کے کوئی مرسل کا غصل باتیں بہتے ہیں کوئی مرسل کے مقصود غصل باتیں بہتے ہیں لہذا اگر بھانی دو گزل ہے حضور عظیم حضور کی ضرورت نہیں ہے حضر کا دنا کافی ہے لگانا نظام دون زمازم مغزل ہے تیز یاد کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ حضور کیا جائے یا بعد میں نماؤر پڑھنے کے لیے حضور کر لیا جائے جزاک اللہ جی قبلہ سردار علی حسنین جہمت صاحب پوچھتے ہیں کہ پہلنا کیسا ہے اور انگوٹھی میں چاندی کی مرسل ہے مردار موجہ نہیں ہے جتنے چاہوں زیادہ چاہتوڑی پہل سب چھو مرد کے لیے لوگ کی انگوٹھی بھائیں محبول آئے اور دونہ مرد کے لیے حرام آئے جتنے مشرار جائیں جاندی کے بڑا کم پسکتے ہیں کھٹا بھی سکتے ہیں جزاک اللہ قبلہ توصل فاطمہ صاحب سوال پوچھتی ہیں میرا سوال یہ ہے کیا زیارت اشورہ اردو میں پڑھی جا سکتی ہے یا عربی میں برمی میں بہتر ہے جو زمان معکوم سے نکری ہوئے جو ملے پڑھ جائیں تو بہتر ہے قرآن کو برمی پر لے با حضر آزام پر پڑھا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے کلام کو عربی زمان میں پڑھا جائے تو بہتر ہے بہتر ہے افضل ہے آنا ہے غلام عباس اسنین صاحب سوال کرتے ہیں جی جناب علم غیب اور علم لدنی میں کیا فرق ہے لدونی 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 زورے میں لکھے پہ کہتے ہیں جلالہ جلالہ حگر جمع محقان بھی غائب ہے ماجبون بھی غائب ہے اللہ جس کو چاہے تعلیم دے دیتا ہے لدونی کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ہمیں پڑھا جاتا ہے وڑھانے والے پڑھاتے ہیں پڑھے والے پڑھتے ہیں اللہ جس کو چاہے اپنے آپ سے اپنے بارکا سے علم ذرون ردونی ادا کرتا ہے نبیوں نام عالم علم ذرون ہوتی رہے لیکن علم ذرونی دوارہ اگل میں غیب غیب غالみون غیب غیب غالみون غیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذراتی ہو دلی ہو استعمی ہو لہذا یہ بعد خالے کے کہنا جمعارے میں کئی جہاں زکتی ہے اس کے علم ذاتی ہے علیہ عوض آتی ہے اس کو عالم مرگہ پر پشاہ داتا ہاں جاتا تھا ہے جس کا علمہ آتائی ہو اوزوزی ہو علیہ نہ ہو اس کو عالم مرگہ بنائی کرتے ہیں تقیر دیردیوں بزرور چوریہ کو بابیل میں غیب کا مطالہ دیا جائے مہاں سر یعزاد میں مل جائیں گی روایت میں مل جائیں گی علماء آلام کے پینات میں مل جائیں گے جزاک اللہ جی سید زہیر عباس نکوی کورٹ مومن سے قبلہ سوال کرتے ہیں انہوں تین سوال بجے ہیں سوال پہلا قبلہ کرتے ہیں اگر شور اپنی مادری زبان میں بیوی سے کہتا ہے کہ تیری پوچھت میری ماں کی طرح ہے کیا یہ اظہار تصور ہوگا یا عربی زبان میں کہنے سے زہر ہوگا بھی زبان میں کرنا چاہیے اور ماں کا میں ہوش و باز کرنا چاہیے سب زہر موتا تھا کا سوال تھا ہے جزاک اللہ دوسرا قبلہ سوال کرتے ہیں کیا یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں بھی ہے کہ شادی کی پہلی رات بیوی کے پیر دھولانے چاہیے تیسرا سوال قبلہ کرتے ہیں کیا امام بارگاہ میں زمین کے برابر قبرے بنا کر ان پہ پاک نام لکھنا یعنی محمد علی فاطمہ جبکہ قبروں کے اوپر لوگ چلتے پھرتے ہیں ہاں لیکھنا چاہیے اس رجزنا بکرنا بارے چاہے اس میں مقدسوں ناموں بھی یعنی ہوتی ہو اگر آدمی کا جو دن میں اس من جائیں وہاں کام مرزب نہیں ہوتے محمد حسین ہے غلام حسن ہے غلام حسن ہے غلام حالی ہے چلو نام نام من جائیں وہاں کام لگو نہیں ہوتی جزاک اللہ جی توصل فاطمہ صاحب نے پہلے سوال کیا جیلم سے قبلہ ہے وہ زیارت شورا کے بارے میں پوچھ رہی ہے اردو اور عربی میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عربی نہ ہوتی ہو تو پھر اس کا سواب میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی جو مانت آتی ہو تو پڑھے جائے لیکن پڑھنے کا باقت نہیں ہے تو زبان حال میں اپنی زبان میں خود میں بھی پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ قبلہ ایک اور سید زشان علی صاحب پوچھ دیا ہے کیا بینکوں سے کردہ لینا جائز ہے بینکوں سے لگ دینا جب تک مجبور لہو وہ جبری میں علام بھی آلال ہو جاتا ہے آدمی مو مر رہا ہو سوڑ رہا ہو اس بھی اسر کا ترکھانا جائزہ ایک جان بجائے آدمی چھت درنگا سے جان ملک ہو جائے وہ کوئی مچھرو نہ ہو سوا شراب کے اسر پیسار پی لینا جائزہ ہے جان بجائے لہذا سوڑ پر دردہ لینا بھی آرام ہے سوڑ دینا بھی آرام ہے لیکن اگر مجبوری بن جائے تو جائزہ ہے حالت اکسیاری میں سوڑ دینا بھی آرام ہے سوڑ دینا بھی آرام ہے حضاق علیہ جی قبلہ احمد ترابی صاحب سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں علیکم مظلم السلام اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا پر یعنی فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کرنا لیکن دوستی صرف اسلامی نکتہ نظر سے ہو اور کیا فیس بک پر لڑکیوں کی تصویر پر رمارکس دینا یا تعریف کرنا کیسا ہے مربانی فرما کرنا بھائی فرمای جس کا نتیجہ زناتاری مناظر دارے ایس کا غمی نہارموں سے بعض چیز کرنے کے لئے نہیں جائے لہذا زنا آرام ہے تو نظر بعد بھی آرام ہے لمز بھی آرام ہے چونہ بھی آرام ہے پوزوں کے رات بھی آرام ہے تاکہ زنا زناتاری مناظر دارے نہ بزن کو جائے مقدر میں باج باج ہوتا ہے مقدر میں آرام آرام ہوتا ہے جزاکرہ جی قبلہ عابد سکلین صاحب جور عباد سے اسلام علیکم قبلہ صاحب دوران نماز اگر نامحرم پر نظر پڑ جائے تو کیا نماز ٹھیک ہے اتفاقہ نہ بزر پڑ جائے تو نماز میں قلع نہیں پڑتا لیکن اگر جان پوچھ بار نماز میں رضا جائے سار بار لے نماز میں اشکار پیدا ہو جائے جزاکرہ جی محمد ساجے صاحب قبلہ سوال سجاد صاحب مذہر قبلہ فوتکی والے گھر تین دن تک آگ نہیں جلائی جاتی اور نہ ہی کھانا پکایا جاتا ہے بلکہ دیتے ہیں اس کا شرن کیا حکم ہے یہاں نماز صاحب ہے لاجب نہیں ہے لہذا اس نے اسلامی بیرادی کا حق آئے اسلامی بیرادی کا حق آئے کہ مانا مانا مر جران مر گھر میں وہ دوزیں سکھ نہیں ہیں لہذا پڑھوزیوں کو چاہے بیرادی والوں کو چاہے وہ ان کا کانا بکا کے ان کو قلائیں لیکن ہمارے آنگیا ہوتا ہے ٹھوڑ والے زرزار بھی اور مکری والے مہمان بھی چاڑ کے بیڑ جاتے ہیں مونہوں گاتا ہے مرد والے کے واردوں کو پہلے فکر جوٹی ہے کہ مہمانوں کو کسے زمانہ جائے یہ چرم جید نہیں ہے لہذا آدھا میں شریعت کی کلاب ہے لیکن آرام نہیں آئے لیکن موسیٰ بھئی ہے کہ اس گھر میں آنا جل پائے پڑھوزیوں کو چاہے تو روٹی پتار کارکے اس کو بھی پہلائیں مہمانوں کو رضو فرمائیں جزاک اللہ جی قبلہ عصد رضا جعفری صاحب جی کے لئے کرولی سوال اگر باکر صاحب جلیانی صاحب پوچھتے ہیں جس طرح سنت مسلک میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوتا ہے شیعت کے مطابق رہنوائی فرمائیں تجدید نکاح نہیں ہوتا تجدید ایمان بھی نہیں ہوتا کنانگار کو چاہے نام رومم نام علوم سلیفیتا محفتا جائے موتا جائے توبہ گئر توبہ کے پر نا جائے بیمان اس دید توبہ کسی چاہے نہ گزر رہو یا کبھی رہو اس کی طور سعبہ کرنے چاہے موت کا وقت معلوم نہیں ہے کس وقت بھی موت آ جاتی ہے آ سکتی ہے یادہ بہتر یہ ہے کنانگار کنانگار کے سعبہ کر دے تنہابہ کر دے توبہ تک ہو جائے تاکہ موت آ جائے تو توبہ کرنے والا توبہ کر چکا ہو جزاک اللہ قبلہ محمد عباس ملک صاحب سوال کرتے ہیں قبلہ خمصبتی مرضی سے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں یا مرجع تقلید کی اجازت لینا ضروری ہے اور مسجد کسی کی اجازت دور یہ ہے آج نظر نہیں ہے اپنے کیا کر خاندہ بسر پچانتا ہو کرزبہ جو دے سکتے ہیں پرانے کی اغزی میں لائن نگذی سید بیو مومن بیو سال گیر جراز نہ رکھتا مجھ سے دی جزد ضرور نہیں ہے جزاک اللہ یہ سب سے رکیسٹ ہے کہ جو سوال ہیں وہ کریں برائے میرے بعدیں ڈسکشن نہ کریں سوال رہ جاتے ہیں کافی مومنین کے تو کارنی جن جن کے اپنے سوال ہیں وہ سوال کریں قبلہ آگے سوال ہے رضا جعفری صاحب کا وہ سلام عرض کرتے ہیں قبلہ ہم کبھی کبار تیتر مرگی وغیرہ کا شکار کرتے ہیں مرغابی کا کیا اس دور میں گناہ ہے نہیں کوئی نہیں گناہ حلال جانبر کا شکار کرنا حلال کا مانا حلال کھانا جائز ہے جزاک اللہ قبلہ ایک اور سائل سوال کرتے ہیں ولایت سے کیا مراد ہے حافظ حسین بخاری صاحب ملے دے ملے دے آل محمد کو ولی افضا سمنا پیغمبر کا کام کام سمجھا اپنا چریت کا سردار مانا لَا لَا قَلْنَا نَا نَا نَوْا بَلَا قِلْبَا قَلْعَوْا فَرَذُولُوْنُونَ اللہ ذینا جو میں لوں جو کی میں رسلاتہ و جو تو رزاقہ تھا وہ مرہ کے ہوں تمہارے دار دین ہیں ایک آل ایک اکبر ہے دوسرا اثر رسول ہے تیسرے مومن کامل ہیں جو نماز پڑھتے ہیں زکاہت دیتے ہیں حالت رکھوں میں زکاہت دیتے ہیں لہذا پریے کتا مانا علامہ اپنا کے محجرہ مانا جرودی ہے ایک آکھ مانا ہے دوسرا حضور ہے تیسرے مومن موترزوں ساتھ ہے جن کی جبہے معظومہ میں لکھا دائیں کاؤر میں نہ پیل میں نہ کرا میں نہ کدا میں گردی نہیں گردے جنگ سے ایک آدمی سوال پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب آید سنت تھے تو کیا ان کی کدا نماز میں ادا کر سکتا ہوں موزو پر مزہ کیا ہے موزو پر مزہ کیا ہے موزو پر مزہ کیا ہے لیکن زرز زیادہ ہو وہ طرح میں موچھل ہو تو پھر پہنس کیا جاتا ہے آلہ تیر زیانے میں مولی متوانا اور ماجبہ چندے کا مرم مسا کیا جاتا ہے پائے پاک اس سے پاک پاک مسا کیا جاتا ہے سر کے آگے آگے اگلے زیر کا مصابہ جبہ ہے جو کیا جاتا ہے جزاکالہ جی ایک اور سال سوال قبلہ کرتے ہیں علی عمران شاہ صاحب سوال کرتے ہیں قبلہ کے مولا علی نے ناجل بلاغ کے مقدب نمبر پانچ میں خطبہ نمبر پانچ میں نمازوں کی اوقات بتائیں تو پھر ہم کیوں زہرین اور مغرب پڑھتے ہیں مولا کا بران سارا کو پھر ہم نے پیدایا ہے مون مولا کا اشارہ ہے دو نمازوں کو اکھٹا پڑ سکتے ہیں لے پکھٹا پھر ہم نے پھڑ سکتے ہیں نمازوں کو پھار سفر آگا کیا جائے تjoursہ دہو ہے افضل ہونا ہم رہے جزاکر عجیب قبلہ شفقت حسین دیرہ اسمیل خان سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ صاحب ویسے تو نو چیزوں پر زکاة واجب ہے لیکن بہت سے ذمہ دار جو گناہ اگاتے ہیں اور دوسری فسرے بھی وہیں پر کاش نہیں کرتے تو کیا گنے پر زکاة ادا کرنا واجب ہے جب واجب ہمزوز موطفہ توڑی جا اتنے پیسے ہو جائیں جتنے ساتھے سوتھوں سوتھے کی محضہ خان سے آئے اٹامر جولر چاندی کی روانز بندی ہے اتنے پیسے ہو جائیں اتی آجے واجب یہ ہے اتنے پیسے ہو جائیں اتنے پیسے ہو جائیں یا کامان دو یا چاہ واجب رضا کا ذر راجب نہیں ہے لیکن اتیاج راجب یہ ہے اگر بگزار کو پانچ جائیں جو میں نے آرد گیا ہے تو زکاة دینے چاہئے جزاک اللہ جی قبلہ تعمیر علی بلوش صاحب بلوڈیر اسمیل خان سے قبلہ صاحب کو سلام عرض ہے صحت و سلامتی کے دعائیں اللہ پاک قبلہ صاحب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکنگ میں نوکری کر سکتے ہیں اسلامی بینک میں ہاں اسلامی بینکنگ میں اسم سودی کالبار نہ ہو مزا تمت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے جہاں سودی کالبار ہوتا ہو رضا میں مزا تمت کرنا چیز نہیں ہے جزاک اللہ جی قبلہ ملک صاحب صاحب قبلہ کی خدمت میں اور علماء کرام کی خدمت اور حاضرین و ناظرین کی خدمت میں سلام اور دعا کی احمد کر رہے ہیں علیکم اسلام سلام ہر آباد اکبار آپ سے دنائے پھیل کرتے ہیں زندہ رہو سلامت رہو با کرامت اولاد کی خوشیاں دیکھو اپنے ہاں پہ اللہ کے برزمان پہ رہو یہاں رہو پہلے کسی رہا سر رہو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں قبلہ ایک اور چھوٹا سلام ہے علیاس باجوہ صاحب کو میری طرف سے سلام اور دعا کی اپیل قبلہ کر رہے ہیں لاہور سے سے قبلہ ہیں قرآن مدعلم آپ کو خجر کے آجادے کے لیے پر لائے خادم ایمان پر بنوائے اوزانی خوشیاں دیکھائے بیانے محمد وانے محمد علیہ السلام جزاک اللہ قبلہ سید حسن عباس نقوی صاحب سوال کرتے ہیں آغا صاحب کے نزدیک دو جمعوں کے درمیان ایک فرسک کا فاصلہ شرط ہے جمعے کے لیے میرے نزدیک شرط نہیں ہے اس اور میں پزر زمانے میں تین مہاں پارہ مہنے ہوئے درہا ہوتے تھے پاندرہ بیس بکتے تھے آج کل مومن کی قطرہ سوال کرتے ہیں آج کل محمد علیہ السلام سوال کرتے ہیں آج کل محمد علیہ السلام اور دین نہ پسند تعمیر کرنا پڑے گی ہمارے مذہب میں ایتیاد کا درمازہ کھلا ہے لہذا اکل میں غالق نزی آئے موجودہ دور میں تین میرے کی چرد نہیں آئے لہذا جمعہ پار چپے چپے کمر نماز جمعہ نہیں ہوں میں چاہے اتنا فضلہ ہو کہ دردوں میرے دیڑ کا فضلہ ہونا چاہے لہذا تین میرے کی چرد نہیں آئے تین میرے کے درد دو جمعہ ہو سکتے ہیں جزاکلہ جی ارشد کمل صاحب پوچھتے ہیں اربعین پیدل سفر کے دوران کتنا عجر ملتا ہے میرے کے دوران کتنا عجر ملتا ہے بیاد جاں تلتا ہے گھڑے پر بھی سفر کیا جا سکتا ہے لیکن پہتر چلا چونکہ مجھے لائے لہذا اصابہ بھی زیادہ ملے گا ہاتھا مندی نہیں ہو سکتی خالے کی زندہ دے گا مندی کو کتنا بیدے گا جا اللہ جانتا ہے جب محمد والے محمد علیہ السلام جانتے ہیں ہمارے رہے میں جی ہے کہ افضل اللہ مازے احمد وہاں جس میں بچا قدر زیادہ ہو حجر الزبا بھی زیادہ ہے مرحبا مرید عواص ملک صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ حقیقہ کا گوشت گھر والوں کو کیوں نہیں کھانے کی اجازت ہے یہ ربوں کے لئے جن کو سن زمانہ موشت کرنے کی تو بھی نہیں ہوتی اسے بیسے نہیں ہوتے کہ جہاں کچھ خرید کرتے ہیں اچھالی زہار چالیز زہار دن میں چالیز زہار دن میں ناکو سکھایا جائے تو ایمان ورد ورد کا بزور پڑ جاتا ہے دائیں کان میں ازان کہنے چاہے بائیں کان میں اقامت کہنے چاہے ان کو توفیق نہیں ہے کہ اوجز غریض کا تھا سکیں ان کے لئے چریت نے بانہ بنایا ہے کون کو کھلایا جائے ان کے پاس طاقت نہیں آئے کوشت کری دے لکے بلکہ سبزی نہیں کر سکتے سال بھی مہنگی ہو گئے ہیں ہر بندہ سال بھی نہیں کھا سکتا لہذا چریت نے اقیقے کے بہانے سے غربوں کی خدمت کرنا موجود ہے جزاکلہ جی کبلہ علی باجوہ الغدیری السلام علیکم کبلہ علی باجوہ بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے باجی سلام پیش کیا بھی خدمت کریں جزاکلہ جی کبلہ توصل فاطمہ صاحب سوال کرتی ہے ایک بیوہ سوال کر رہی ہے کہ بینک میں پیسے رکھ کر پرافٹ لینا جائز ہے جزاکلہ جی کبلہ ایک اور سال سوال کرتے ہیں بشارت حسین وقار جھنگ سے کہتے ہیں سرکاری ملازمت کی پینشن پر خمس کا کیا نصاب ہے سال بھر یا سر چاہ گئے زیارت کرے زیارت کرے ساج کرے جو کچھ منائے کام آنائے جو سال کے پیشت ہوں اس میں وہ موضہ ناجب ہوتا ہے جزاکلہ ڈک تریغن کو گھر دکھنے پڑے گی زیارت عربی معنی کے ریاضے جو مرمز جود ہوتا ہے یا گری زیمین کی ریاضے جو جنبری سے زود ہوتا ہے سال کے بعد جو جمعہ پنشن ہو زودارت ہو ملکیت ہو موثرِ بامنیوں جو پچھ جائے سال کے بعد اس کا خمس کا دا کرنا پا جے بھائے جزاکلہ ڈکٹر حضی صاحب قبلہ سوال کرتے ہیں اگر جمعہ کا زوال کا وقت برہ بجے ہو تو اول وقت کون سا ہوگا جمعہ کا جمعہ زمان زمالی اربی آدھوں میں ہے اور بیان کے سورج لگیا ہے فاجب ہو جاتا ہے مختصر تک پہ پڑے جائیں مختصر تقرید کی جائیں نماز جمعہ کا کت بڑا مختصر ہے ہر نماز کے باقصے دو وقت ہوں دے ہیں مختصر پوچھ رہا کب باقصہ فضیلہ تھا جن کا ایک باقصہ ہے جو پھر خود تھا گئے آج کلے پر موزوں میں ایک بجے سے پہلے جو میں نے کمازا ختم ہونا ہے قبلہ یہ ایک وضاعت کرلیں کیا گنے پر زکاة واجب ہے ویسے تو زکاة کے نو مسارف ہیں جس میں گنہ شامل نہیں ہے گنہ کی شامل نہیں میں نے تفضیل کے ذات پیز کی ہے کبھات بھی شامل نہیں مجھے بھی شامل نہیں کمار بھی شامل نہیں لیکن گھر کھانے بھی شامل نہیں جس کے پاس پانٹھوڑوں اسو بزرے بہے جس کے پاس پانٹھ کھار کھانے ہوں لاکھوں کی رمائی روزوں نہ روزان کھمائے اس بار باجب نہیں ہے جو مزار بن جائے گا لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا اسلام قدرین روزان کھمائے روزان کھمائے باقی مجھے پاس پانٹھان اور زبا کے ممالے ہوں جن کے پانٹھانے بے جائے چاپل ہوتے ہیں یعنے باجائے کھار کھانے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی دی جائے یہ بزاق بنے گا لہذا آپ کے باز پڑھے ہو تو میرے کامان مچریہ کی بھی افرد چاپریہ کی پہلے جوز کا موتا لانا کرنا چاہے ایتیاد باجب یہ ہے فتح بنائی ہے بلکی ہاتھ آگا سادہ دائے ارمان کی محبادات زکاةی میتار پہنچ رہے تو زکاة ادا کرنی چاہے جد آگر جی کبلہ ایک اور سائل سوال کرتا ہے کہ نماز جمعہ کی نیت واجب سنت یا مستحب میرے بردیر ماجب اہمی ہیں جید آگر جید کرتا ہے اس کے موتا بھی کامان کرے جمعہ کا ماظر کرتا ہے زمانہ جو برہ میں اختلاف ہی ہے باز علماء واجب تقیر جانتے ہیں باز مصطبہ جانتے ہیں باز واجب ہی نہیں جانتے ہیں بچھر تھی آگر شہو تھی آگر میرے لذیر نماز جمعہ باجب اہنے ہے جید آگر جن میں نماز پڑھی جائے تو زیر تھی آگر نبی نماز دور کا پڑھنا باجب نہیں آئے عارف حسین صاحب سلام پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا اس وقت اسلام اپنا کوئی سیاسی اور حکومتی نظام رکھتا ہے اگر رکھتا ہے تو سیاسی نظام کون سا ہے اگر اسلام کا سیاسی نظام نہیں ہے تو اسلام اگر حسین صاحب سلام پیش کرتے ہیں جناب عبیل مومین کے دور پہ تھا وہی ازا نام نظام آئے نظام سلام جاہے زیادہ دان دین ہے دین ہے زیادہ دے اگر حسین صاحب نام بدنا ہو گیا یہ مقابلی لزاتہ دے اسلامی زیادہ دے جو ہے وہ اسلام کا نقضہ ہے جو پہلا پر اگر ہم نے فتح خیب خرباب فتح مقابلہ داب نظام آجیز کی آداب جو پہلا پر آمیر نے اپنے دورے میں مامت میں جاہے 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 ایمام آمی آسام مجھتا بانے اپنے چھے مانے کے بہت سار دورے میں امام آدمی راج کی آداب جزاک علیہ جی قبلہ ڈاکٹر حدایت حسین خان کو ٹدو ظلہ مظفرگڑ سوال کرتے ہیں کہ کیا شریعت کے لحاظ سے کوئی ایسا جرم ہے جس میں سزا پھانسی ہو اور بعد میں لاش کو گسیٹا جائے اور چوپ پر لٹکا دیا جائے جزاک علیہ جوید بلوش صاحب ڈیرہ اسمہیر خان سے قبلہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری فیڈ کا کام زیادہ ہوتا ہے ہم اتنا سفر کر جاتے ہیں کہ نماز قصر ہوتی ہے لیکن کئی ہفتے ایسا بھی آ جاتے ہیں کہ ہم دفتر میں ہوتے ہیں ہمارا ایک جگہ بھی کام فکس نہیں ہے نماز پوری پڑھیں گے یا قصر ایسا بھی آئے ایسا بھائی دو میں کبھی موسیق نرے کبھی تبھیل ہوتا ہے جس کا مچرم سفر کرنا ہو اس کو صدیر صفت کہتے ہیں زیب صبر بیش نمازی بشتوری پڑھ جا باجے بے روزہ رکھ نبی باجے بے حاضر والے حقام لاکھوں ہوتے ہیں ہو گئے سوال اسرافتی رضا احمد علی صاحب آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسراف کی وضاعت فرما دیں اسراف جو آئیں جائے ذکا میں ہوتا ہے روٹی میں ہوتا ہے کانے دینے میں ہوتا ہے اللہ کلو مجربو اسراف کو سکھ گئتے ہیں سفزیر کو سکھ گئتے ہیں جو ناجاز کانے میں پینے میں اسراف کو سکھ گئتے ہیں اسراف کو سکھ گئتے ہیں جو جائز ہے موسیقی سفزیر کو سکھ گئتے ہیں اسراف کو سکھ گئتے ہیں اسراف کیا ہے کانے میں اسراف کیا ہے پینے میں اسراف کیا ہے ہفتے بات پڑ جائے اس کو اسراف کیا ہے سفزیر کو سکھ گئتے ہیں اسراف کرنا مومن کا کام نہیں ہے سفزیر کوئے جوافر کامی جائز ہے در جیدو شرافی جائے یا جوا کھلا جائے ساج کھلا جائے آرام کام آیا جائے آرام کام ہوئے حاجی آ جائے اس کو دفزیر کہتے ہیں اسراف ان قوموں میں ہوتا ہے چوہ سل میں جائے ہوتے ہیں لہٰذا ذات زیادہ بڑ جائیں تو اسراف کیا جائے جزاک اللہ جیدو لیاقت علی جعفری صاحب بار بار سوال کر رہے ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ لائف انشورنس کروانا جائز ہے جہاں کوری آرام نہیں ہے جزاک اللہ تفزیر بیسگیوں میری کتاب کمانی نفتریہ پیپر جعفریہ بھی دوسری جلد مطالعہ کریں جہاں مصادر جدیزہ پر بیض کی آئے گئے جزاک اللہ جب مرید حسین مگلانی صاحب پوچھتے ہیں کہ جس مجتہت کا آدمی تقلید کرتا ہو اور اگر وہ وفات پا جائے تو اس کے بعد رہنمائی فرمائے جس مجتہت کا آدمی ہاں پاپاکی ریپائے جائے جاتا ہے لئے پوچھتے ہیں تقریب پہ کر سکتا ہے دونوں پاپہ جائے 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 ہیں جن پاسائر میں وہ سب مصفہ موجود ہے وہ سب بہر آمد کرنا بھی جائے جائے ہیں الگ ہے تصویر کرنا چاہے تجھے بین جائد ہے سہب خائد بیچوں جو پہلے مجھے بھی کتاب میں موجود نہیں ہے راضی مانم موزہ زندہ کی ذراوروں جو کرنا مڑے گا محمد مہدی صاحب قبلہ دو سوال کرتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کس شریعت کے تحت پڑھایا جنابی ملیتی بیدی عمید رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالیت ماجدوں جا چرزز بزرداروں خاندانے بنے اچھا بہا مذہب روجیہ تھا جو ملتے پر یہ مقام مذہب تھا جب اگر اسلام نے اعلان نبوت گیا تو سارے ملتے ختم ہو گئی اسلام کا دین مجامہ تک دین کو ملتے ختم ہو گیا ملتے ختم ہو گیا ملتے ختم ہو گیا سب بات پڑا گیا تھا اللہ حضور جاللہ جزاک اللہ جی قبلہ بشارت وقار صاحب پوچھتے ہیں آج کل بریل مرک کا گوشت عام تقاریب میں پیش کیا جاتا ہے بعض لوگ اس کی خوراک کو حرام اور مشکوک قرار دیتے ہوئے اس کے کھانے سے منع کرتے ہیں جو جائل ہے جو برا کی جائے اس کے تعلیم ہو جاتی ہے اس سے حال ہو جاتا ہے جب تک غزرہ سانے کھا کر کوشت کو دن رائے اس کے حال سے بنا کیا جاتا ہے باقی آرام کو اوہ قرار کو باقی آرام کو یا رام کو قرار کو قرار باقی آرام کو باقی آرام کو جو باقی آرام کو جو باقی آرام کو ہاتھ لگایا جاتا ہے جو باقی آرام کو باقی آرام کو باقی آرام کو باقی آرام کو جس کی عمام جس کی وجہ دے کہ قوم روکم طابع اور بھر آرامات آرام کو جو بے آئے دل میں ہیں ماؤں میں بڑھتے میں ہیں جگھے باتات کرے وہ نجت رہتا ہے وہ تو دنیا کا پانیش آگے گر زکتا لاتا مطابع کرنا چاہے تو کب غبی نہیں ہوں تھی پاکیر رابے پیترے بازا پیترے جیلا بزوں لوگت کا عموم ہے لوگت کا رابہ دکھے لیتا ہے اسے زنا سے بہتر ہے زنا کاری سے کوئی تم حال با حالات و بھر آباد نہیں ہوئی لیکن ملاتا تھے لہباتا تھے قوم لوگت بھر آباد ہو جو بھی ہے لہذا زیادہ سے زیادہ بہتر بنکا ہے تل عبادت کہے لہذا اسے اجتناب کرنا باجے بھائے لازم ہے لیکن نبی الرحمت کی وجہ سے عذاب عموم میں ناظر نہیں ہوتا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ محمد والے محمد کی چاند کا تقاضہ ہے عذاب عموم میں ناظر نہیں ہوتا عذاب عموم میں ناظر نہیں کرے کام یہ پیغمبر اکرم کی رامت عموم قضا قضا ہے ان کے عموم جو قناہ عذاب عموم میں ناظر نہیں ہوتا یہ پیغمبر اکرم کی رامت کا تقاضہ ہے ہمارا کو قبالی لے اگر پیغمبر اکرم آل محمد کی رامت کا تقاضہ نہ ہوتا امت محمد یا قبض برعباد اور چوکی ہوتی واہ آخر دعوان واہ معذر رحمت دعوانا اندام اللہ یا اللہ بیادت محمد والے محمد یا اللہ بیادت محمد ان کے بیمانوں کو لیزا بات زیادہ دا برما ضرورت کے کر دیا دا برما عالم اسلام میں سو لوگ سو بھائے بھر آمان بھرما جانگ جودال قتل پرسال حتہ مرما سنی سیاہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھ جین مرنے کی سادت عطا فرما جا اللہ جو مومنین میں مارا ہیں ان برسان سے زیادت عطا فرما جو منروضہ ہیں ان کے ارلرز عطا فرما جو بولاد ہیں ان اولاد ندینہ عطا فرما عطا فرما عطا فرما ملانا مجرد جو سرے خورا زیدارینہ عطا فرما یا اللہ مدار زیدینہ کو ترقی آتا فرما جالب ان کو اب موظف غلر حال میں دین بنا مامل بنا ملانا عطا فرما ملانا ملانا امام زمانہ کے دعون میں تاجیل فرما ہمارا نام ان سے ہم سادت و امان کی خدمت میں ترج فرما ہمارا خاتمان ایمان پر فرما ملانا 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 عطا scores ان jewecks حدًا ملانا آپ اس ملانا ان رگمانا ان حمل ملانا جل اس ملانا موسیقی